چیفز جسس انتخابات میں مداخلت سے متعلق عمران کے بیان کا نوٹس لیں نواز شریف کہتے ہیں ہزار ہزار روپے تقسیم ہوں گے تو یہی ہوگا عوام جاننا چاہتے ہیں رقم کیوں دی گئی وزیر داخلہ پر حملہ ہو گیا نوبت یہاں تک پہنچنا تشویشناک ہے وزیر داخلہ کے دونوں آپریشن کامیاب حالت تسلی بکش قرار پیٹ میں گولی خطرناک نہیں فلحال نہیں نکالی جائے گی ڈاکٹروں کا فیصلہ پی جی رینجز پنجاب نے عیادت کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کی ہدایت قاتلانہ حملے کا مقدمہ درج ملزم عابد حسین نے اطراف جنب کر لیا تفتیش جاری مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے اور الحمدللہ ان کی حالت جیسے کہ پہلے بھی ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ خطرے سے باہر ہے لیکن گولی چاہتے کی وجہ سے ان کی جو کونی کی ہڈی کا جوڑ ہے وہ بری طرح متاثر ہوا تھا والد کی کونی کی ہڈی کا جوڑ متاثر ہوا کنسٹرکٹو سرجری کی گئی ہے احمد اقبال کی میڈیا سے گفتگو وزیر داخلہ کو ایک دن کے لیے انتہائی نگیداش وارڈ میں رکھا گیا ہے سپر سالار اور بحریہ کی سربراہ کی احسن اقبال پر حملے کی مزمت صدر مملکت اور وزیر آزم سمیس سیاسی رہنماؤں کا اظہار افسوس تلال شہدری پر توہین عدالت کے سپریم کورٹ کا بینچ ٹوٹ گیا جسٹس اعجاز ابزل ریٹائر ہو گئے خواجہ آصف نا اہلی فیصلے کے خلاف سماعت آج ہوگی لیگی رہنما کہتے ہیں نون لیگ کو توڑنے کی کوشش میں ملک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں اصغر خان کیس لزرسانی درپاستو کی سماعت کیس میں التباہ نہیں دیں گے چیف شسٹس کیر مارکس ایک روز پہلے اطلاع ملی تیاری نہیں کر سکا سابق آرمی چیف اسلم بیک کا بیان سماعت دھائی بجے دوبارہ ہوگی جہلم میں نون لیگ کا جلسہ آندھی اور بارش کی انٹری زمیر جراپنی اسٹیڈیم میں انتظامات درہم برہم تشہیری بورڈز گر گئے پانی کی نکاسی کے لیے کام جاری ہمارا خطہ توانائی اور قدرتی وسائل سے مانا مان ہے سی پیک جیسے منصوبے بنانا ہوں گے وزیر آزم کا اسلام آباد انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم اپیئرز کے سیمپوزیم سے خطاب آزاد کشمیر صدر اور ڈیول چیف کہتے ہیں یہ مشترکہ ترقی و خوشحالی کا راستہ ہے گوادر اور مشرق وستا کی بندرگاہیں معاشی ورکز بن جائیں گی اٹک میں تیز رفتار مسافر بس پل سے نیچے جاتی ری حادثے میں چار افراد جان بھاک بارہ زخمی ہو گئے ایبیٹ آباد میں بھی ٹائپک حادثہ تین افراد کی جان چلی گئی کراچی میں جرائم اپریل میں چوتیس افراد قتل تقریباً دھائی ہزار افراد موبائل فون سے محروم دو ہزار افراد کی گاریاں چھینی گئیں اور چوری ہوئیں سی پی ایل سی نے رپورٹ جاری کر دی کراچی کے علاقے بلدیا اتحاد ٹاؤن میں پانی کے بندش کے خلاف سرکاری ہائیڈرنٹ کے باہر مکینوں کا احتجاج واتر بورٹ کا عملہ فیکٹیوں کو پانی بیٹ رہا ہے مکینوں کا الزام بچوں کو معذوری سے بچانے اور ملک کو پولیو سے پاک کرنے کا عظم کراچی میں سات روزہ انصلاد پولیو مہم کا آغاز پکونخاں پاتہ میں تین روزہ مہم چوالیس لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے جمبو کشمیر میں ہندو انتہا پسندوں کا بزرگ پر تشدد لال حسین گجر زلہ راجوڑ میں ہندو علاقے سے گزر رہے تھے لال حسین کے جانور بھی مار ڈالے